علامہ محمد اکبار رحمت اللہ لیل آپ فرماتے ہیں میں نہ درس میں داخلہ لیا نہ میں نے عالمہ نہ خاصہ نہ عامہ نہ عربی کا کورس کیا اور نہ ہی میں نے درس نظامی کیا میں نے درود پڑھنا شروع کیا جو ہی میرا درود پڑھنا ایک کروڑ دفعہ مکمل ہوا میرے سامنے لجبال آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو گئے اور آقا علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا صبح اٹھا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناد لکھنی شروع کی جب ناد لکھ کے میں نے علماء کو بیجی تو علماء نے کہا ایسا تو کوئی عالم دین کائنات میں آیا ہی نہیں جس کی کلم نے یہ الفاظ لکھے ہو اے علاماء اقبال یہ تُو نے کس مدرسے سے سیکھا ہے علاماء اقبال فرماتے ہیں میرا زمین پہ کوئی مدرسہ نہیں زمین پہ بیٹھ کے ارش والے کے اوپر درود پڑھتا تھا جب ایک روڑ دفعہ میرا درود مکمل ہوا تو میری کلم ایسے جیسے خود لکھتی ہے اور دماغ میں الفاظ ایرے بن بن کے موتی بن بن کے اللہ کی طرف سے میرے دل پہ اترتے ہیں اور بس جون جون میں لکھتا گیا بہار آتی گئی حتی کہ اولیاء اللہ نے مجھے علاماء کا خطاب دیا بن پڑے جو پڑ جاتا ہے وہ وظیفہ درود ہے بن پڑے پڑھا دیا جاتا ہے وہ وظیفہ درود ہے اللہ پاک فضل کرے مشکل کوئی نہیں ہے آپ سارے ہی علاماء اقبال بن سکتے ہیں فرق صرف اتنا ہے دنیا سے اپنا چیرہ موڑ کے دین کی طرف کرنا پڑتا ہے اور پھر دین میں سے گزر کے آگے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر ہے جس کو وہ نصیب ہو گیا وہ اسی دنیا میں عالم بھی ہے فاضل بھی ہے ولی بھی ہے گوث بھی ہے کتب بھی ہے عبدال بھی ہے وہ سارے شعبے اور سارے عوضے اس کے سامنے پلیٹ میں رکھ کے پیش کیے جاتے ہیں جو غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن جاتا ہے